نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائین بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں اور ساتھ کی بات میں آج بات ہوگی وارل بخار ورسس چناف کی پرشمی اتر پردیش کا ایک بڑا علاقہ فیروز آباد رسمی بخار کی چپیٹ میں ہے فیروز آباد زلہ پرشاسن کی اور سے اور چارک ڈاٹا میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت درج کی گئی ہے کے اندر سرکار سے لے کر یوگی سرکار حرکت میں ہے اور تمام ایجنسیوں کو مشن موڈ پر فیروز آباد سمیت آج پاس کی زیروں میں حالات پر کابو پانے کے لیے بھیجا گیا ہے کوئی رو رہا ہے تو کوئی گڑ گڑا رہا ہے ایسی تصفیر ہے فیروز آباد کی ایمرجنسی وارڈ میں لگاتار لائے جا رہے بچے کئیوں کی موت ہو رہی ہے اور کئی گمبھی روپ سے پیڑت ہیں پچھلے پندرہ سے بیس دنوں میں حالات بد سے بتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مکھی منتری یوگی آدھتنات نے اہم بیٹھک بلائی تھی جس کے بعد سبھی ادھکاری سکریہ نظر آئے سرکار کی آدیش پر گاؤں کا دورہ کر رہی ٹیم آشاب ورکرز بھی ہوئی سکریہ بڑے انپاک میں جارج کے بعد سرکار اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دراصل یہ رہس میں بخار کچھ اور نہیں بلکہ ڈینگو ہے اسپتالوں میں بیٹھ بھرے ہوئے ہیں بخار کے پرکو کالم یہ ہے کہ ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں ہر گھر میں بچے بخار کے چپیٹ میں نہ ہو آپ کو تمام تصویریں دکھانے جا رہی ہیں کہ کس طرح سے معصوم تڑپ رہے ہیں اور معصوم کے پریجن بلکھ رہی ہیں یہ تمام تصویریں ہم آگے آپ کو دکھائیں گے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلزن سکریم پر وہیں فیروز آباد کے سب سے بڑی میڈیکل کالیج بیس بیماری کے چلتے بچوں کے لیے وشیش وارڈ کی ویوستہ بھی کی گئی ہے بخار سے پیڑت بچوں کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے جسے ٹیسٹ کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس مہاماری کی تیورتہ کا آنکھلن کیا جا سکے اسپتال کے چاروں اور مہناؤں اور بچوں کا جمعورہ ہے رہسمی بیماری کا پتا لگ گیا ہے کہ آخر یہ ڈینگو ہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں گارل بخار لگاتار پردیش میں فیلتا ہے ہر سال یہی حالات رہتے ہیں لیکن حالات جس کے تس بنے رہتے ہیں کہنے کے لیے تیاریاں بڑے سطر پر کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سوبے کی سرکار اور تمام پارٹیاں پورے زور شور کے ساتھ ان دنوں چناووں کے لیے ہنکار بھر رہی ہے دم بھر رہی ہے ایک طرف جہاں بپاکشیز گمبیر بیماری اور تمام پریشانیوں کو مدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہیں سرکار اپنے آپ کو سطح میں بنی رہنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ایسے میں ہر سال اس بخار سے ہونے والی موتیں کیا بیجے بی کو پھر سے سطح پر کامیز ہونے دے گی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے اس کے علاوہ گاؤں میں بہت سارے بچے بیمار پڑے ہیں ادھار ڈیوٹی نرس کہتی ہیں کہ صرف ان کے شفٹ میں روز ایک سو پچاس بچوں کے سیمپل لے رہی ہیں اور بڑی سنکھیا میں بیمار چھوٹے چھوٹے بچے اسپتال پہنچ رہے ہیں یہ تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں ماسوموں کو لے کر جو پریجن ہیں وہ اسپتالوں کے باہر اسپتالوں کے اندر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کئیوں کو تو علاج بھی نہیں مل رہا جو ڈیوٹی پر نرس ہے وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے جب چھوٹے چھوٹے روتے بچے بلختے نظر آتے ہیں بچوں کے شریر سے خون نکالنا پڑتا ہے تاکہ جانچ ہو سکے لیکن روتوں بچوں کو دیکھ کر ہر کسی کا دل پسی جاتا ہے اسپتال کے بھی تر کوئی روتا کوئی گیرگراتا تو کوئی گسے میں دکھائی پڑتا ہے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں ماسوم پیتا اپنی بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے نظر آ رہا ہے لوگ اپنے بچوں کو علاج کی امید سے اسپتال لائے ہیں کسی نے سبر رکھا ہے تو کئیوں کی سبر کی سیما اب ٹوٹ چکی ہے اس لیے انیکوں طرح کے مانسک اوہبستاؤں میں لوگ اسپتالوں میں اپنی بیمار بچوں کو گود ملیے یہاں سے وہاں بھٹکتے دکھائی پڑ رہے ہیں ماریکل کالیج بچوں کے لیے علاج کیلئے بنایا گئے اس وشیش ویبھاگ کے پرنسپل ڈاکٹر سنگیتا بھی مانگتی ہیں کہ سمسیا گمبیر ہیں لیکن اسپتال اپنی اور سے کوئی بھی کمین نہیں ہونے دے رہا وہ بتاتی ہیں کہ حالی میں 25 سیمپل KGMC بھیجے گئے جس میں اسے 24 میں ڈینگو پائے گئے ہیں ڈاکٹر سنگیتا کے مطابق اسپتال کی اور سے اب تک کل 294 سیمپل بھیج دیے گئے ہیں جن میں سے 156 میں ڈینگو کی پشٹی ہوئی ہے اور سیمپل کالیکشن لگاتار اب بھی جاری ہے اس کے علاوہ میڈیکل کالیج کی پرنسپل ڈاکٹر سنگیتا کہتی ہیں کہ کسی بھی حال میں مریضوں کو بینا علاج نہیں لٹایا جا رہا اور علاج کی ہر سمبھب کوشش بھی کی جاری ہے ڈینگو کا پرکوپ ایسا ہے کہ اس نے زلے میں کئی بچوں کی جان لے لی ہے اکیلے اسی میڈیکل کالیج میں چار بچوں کی موت ڈینگو کے چلتے ہوئی ڈاکٹر سنگیتا آگے کہتی ہے کہ اسپتال میں آنے والے سب سے زیادہ کیس ڈینگو کے ہی ہیں آنے والے لوگوں میں بخار کے سیمٹمز ہیں اور پلیٹیس لگاتار گھٹ رہی ہیں جو بیکٹیریا سے فیلتے ہیں اور اب تک ہمارے اسپتال میں چار بچوں کی موت درج کی گئی ہے اور یہ بیکٹیریا لگاتار بڑھ رہا ہے وہیں فیروز آباد کی اسی اسپتال میں ایک بیڈ پر تین مریضوں کی تصویریں بھی سامنے آئی تھی لیکن میڈیکل کالیج کی پرنسپل ان تتھیوں کو غلط کہہ رہی ہیں اس باتچیت میں لگاتار وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیڈ کی پریاد بیڈ پرنسپل لیکن اسپتال کی جو ایمیج دسویر ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو چلیے آپ کو ایک چھوٹی سی ریپورٹ دکھاتے ہیں دراصل میرے سیوگی کشن چند نے موقع پر پہنچ کر معاینہ کیا ہے یہ دیکھئے دینگو وائرل فیبر کا کہہ جاری ہے اس کو لے کر آج ہم موجود ہیں پروی آباد کے سوچیہ اسپتال پر جہاں آج ہم چیک یہاں کی ریٹی چیک کریں گے دیکھیں گے کہ یہاں جو بچے بڑھتی ہیں کس طریقے سے ان کو علاج مل رہا ہے اور ڈاکٹر ان کی کس طریقے دیکھوال کی جا رہی ہے اور وہاں پی اسطاف سفائی کو لے کر آج ہم سوچیہ اسپتال کی ریٹی چیک کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوچیہ اسپتال میں جو پرینسپل ہیں ان کو پوری جمعیداری سوپی گئی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اب تک یہاں کیا حالات ہیں وائرل فیبر کے اور اب تک یہاں کتنی موتیں ہوئی ہیں اور کیا بچوں ٹیٹمنٹ بیا جا رہا ہے کس طریقے سے میڈم سے بات کرتے ہیں میڈم کیا نام ہے آپ دکٹر سنگیتہ آنی جا کیا پرینسپل فیروز آباد رومین میڈکل کالج میڈم یہاں سوچیہ اسپتال میں اب تک یہاں پر جو بچے وائرل فیبر سے جو بھرتی ہیں کتنوں کی یہاں موت ہوئی ہے اور کس طریقے سے ان کا ٹیٹمنٹ ہو رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹیٹمنٹ پوائنٹو بتاتی ہوں کہ یہاں پر ایکچولی جب مانسون سیزن میں کچھ ڈیگی کے پیشنٹ ساتھے تھے پوٹری ٹھو رہے تھے اس بار کچھ کیسز زیادہ آنے لگے تو ہمارے جو پیڈیاترک وارڈس سے وہ فول ہونے لگے تو ہم نے اپنے پرمو سجیس آپ سے پرمیشن مانگا کہ یہ ہم نے ایک بیلڈنگ کووڑ میں جہاں علاج چلتا تھا کووڑ وان اور سیکنڈ فیز میں ہم نے کووڑ ٹھرڈ فیز کے لیے اس کو تھیار کر رکھا تھا یہاں پر تین مہینے سے کوئی بھرتی نہیں تھا پروپر سینٹائز تھا اور پورا تھرڈ ویف کیلئے ہم نے تھیار کیا ہوا تھا جب ہمارے کیسز بڑے دونوں نے کہا کہ نہیں پہلے جو بچے بیمار ہیں ان کا علاج کرنا ضروری ہے چو ترنت ہم لوگوں نے کیسز یہاں شفٹ کر دیئے اور یہیں پر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک امرجنسی کاؤنٹر بنا رکھا تاکہ ہمارے بچے کہیں بھی چھوٹے ہیں کہیں بھی بھٹکے نہیں سیدھے ہم نے سائنیز لگا رکھا آپ نے دیکھا ہوگا سب بچے امرجنسی والے ہیں وہ یہیں آ رہے ہیں اور بگل میں ہماری لاب چل رہی ہے جس میں انالائزز اور سب ڈینگی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اندر 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 لے جا رہا ہے آتے ہی سامپلنگ ہو رہا ہے اگر پیشنٹ سیریس ہے تو تراند اندر لے جاتے ہیں پیشنٹ کے انڈیز سامپلنگ کر کر ہم پیشنٹ کو اندر لے جا رہے ہیں ہمیں شاسن دوارہ کافی ماترہ میں ڈاکٹرز اپلت کرائے گئے ہیں ہم نے ایک تین دن کے اندر پچاس چاپ نرس بڑھا لیا کل ہم اوٹی ٹو اور بڑھانے جا رہے ہیں جس میں اسپطال میں کتنے مریض بڑھتی ہیں اس میں کتنے بچے ہیں اور کتنے بڑھتی ہیں دیکھیں میکسیمم جو بڑھتی ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑھتی ہیں ہمارے ہیں ایکچولی یہ ہمارا ایک جلہ سپطال کا کام بھی دیکھتا اور میڈیکل کالیج کا کام بھی دیکھ رہا ہے تو پورے جلے میں اس پر لوڈ ہے تو ابھی ہمارے ہیں کم سے کم بائیس ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں جس میں سے کی ہمارے ہیں اس سمیں بچے ہمارے پاس چار سو نو بچے تھی سویرے تک ابھی مارنگ آفٹینون کا ڈیٹار بچے جار سو نو ان کے لئے کتنا اسٹاپ لگایا گیا ہے اور ان کے جو ہے اب تک کتنے بچوں کی اس میں موت بھی دیکھیں اسٹاپ ہم لوگ یہاں ایک نوم ہوتا ہے کہ اتنے بچوں پر ایک ڈاکٹر رکھنا چاہیے اتنے بچوں پر ایک سٹاپ نرٹس ہوتی ہے اور اسنے پر وارڈ بوئی بگرہ ہوں اور نومز کا پالن کرتے ہوئے ہمیں شہسن دوارہ بھی کیونکہ یہ ہمارا میڈیکل کالج ابھی دو سال پہلے ہی آیا ہے ہمارے پاس لیمیٹڈ ڈاکٹرز تھے تو شہسن دوارہ مانے نیمی سمانتی جی دوارہ جیسے ویجر کیا گیا تو شہسن دوارہ ہمیں ایک ساتھ تیس ڈاکٹرز دے دیا گیا ہے صرف اسی وینگ کے لئے بچوں کے لئے اور ہم نے ایک دم سے پچاس بڑھا دی آج بیالیس اور بڑھا رہے ہیں سیدھے سیدھے وارڈ بیس آٹھ بڑھا دی سی پر سو بڑھا دی تاکہ کوئی سفائی کا پروبلم نہ ہو یا ہم نے آتے اس پورے بلوک میں ہمارے پاس تین سو بیٹ سے جس کو ہم نے تین دن کے اندر تین سو چالیس کر لیا اور سامنے ایک بیلڈنگ ہے اس میں ہم نے ترنت ویبستہ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں آوشکتہ پڑھ سکتی ہے اس میں سو بیٹ بڑھا دی ہیں اور آج شام تک سو بیٹ اور بڑھا دیں گے بیڈم یہ جس طریقے سے پورے جلے بر میں یہ ٹینگو بائرل فیور پھیلا ہے تو آخر کار یہ سواس بیواغ دوارہ پہلے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اس کے جمعے دار کس پر مام دیا دیکھیں میں میڈکل کالیج کو بیلونگ کرتی ہوں اور ہمارا کام ہے پیٹمنٹ پونٹ ویو سے اور اس میں جو سواس کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے اس کے لئے میرا بولنا اچھت نہیں ہے جس کا کام ہے اور اس سمیں ہم لوگ کو وہ بھی نہیں دیکھنا ہے ہم یہ سمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کی جان بچا سکتے ہیں اس داپتا کی گڑی میں کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں دوشاروپن کی چیزیں تو بات میں بھی ہو سکتی ہیں اس سمیں ہمارا مقصد مریضوں کا علاج کرنے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک یہاں پر آپ نے جیسے پتایا کہ دس موتیں ہو چکے بچوں کی اور جبکہ اس جلے میں اب تک موتوں کا آکڑا چوان پہنچ چکا ہے تو آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ چار بچوں کی موت ہوئی ہے لیکن یہاں پر دس آپ نے بتایا اور کچھ ایسا بھی دیکھا گیا کہ آج یہاں میڈیا میڈیا کو بھی کبریش کرنے سے روکا گیا اندر جانے سے اور اس سے پور میں بھی دیکھا گیا کہ جیڑ بوڑیوں کو پیچھے گیٹ سے نکالا گیا کیا کہیں گی دیکھیں اس میں ہمارے آبی تک ٹین ڈیتھ ہوئی ہے جس میں صرف یہ اوبرال پیڈیارٹرک ہوسپیٹل ہے بنایا گیا ہے تو اس میں چار ہمارے پیشنس ڈنگی کے تھے باقی جو ہمارے پیشنس تھے وہ ہمارے نون ڈنگی کے تھے جیسے ایک بچہ آیا تھا اس کو ساپ نے کاٹ لیا ایک کو پورٹل ہائپرٹینشن ہے ایک کو دما کا پرابلم تھا تو وہ نون ڈنگی والے تھے جو نورملی ایک پیڈیارٹرک میں آتے ہیں تو ہم صرف اگر چار ڈیتھ کو دیکھیں تو ان چار ڈیتھ میں دو بچے ہمارے پر شوق کی کنڈیشن میں آئے تھے جس میں چند منٹ میں ان کا ڈیتھ ہو گئے یہ تھی ہمارے ساتھ سوسیہ اسپتال میں جو پرینسپ انہوں نے بتایا کہ اب تک یہاں دس موتیں ہوئی ہیں جس میں چھ موتیں وائرل فیبر سے ہوئی تھی اور چار موتیں ہوئی ہیں کسی انکار کی بیش ہوئی ہیں آج بھی بتایا جا رہا ہے آج بھی ایک بچے کی موت ہوئی ہے اور اب تک جو ہے چار سو نو بچے بڑھتی ہیں جن کو دیکھ وال کے لیے یہاں ڈاکٹروں کی ٹیم بھار سے بھی بلائی گئی ہے اور ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے فروز آب سے نیجبر انڈیا کے لیے کشان چند تو صرف سرکاری اسپتال ہی نہیں بلکہ فروز آب کے بڑے پرائیوٹ اسپتالوں میں موجود بھی اس بخار کے پرکوب کی تصفیر بیاء کرتی ہے اسپتال میں تل رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے ایبوجنسی بارڈ میں لگاتار بچوں کو لائے جا رہا ہے آم انسان تو چھوڑیے ساشن کے لیے کام کرنے والے پولیس کرمی کے بچے بھی اس بیماری کے پرکوب سے دور نہیں ہے فلحال اسپتال میں مریضوں کے لیے بیٹ تو ہیں لیکن اگر سنکھیا بڑھتی رہی تو بیٹ کی قلت ہو جائے گی اور انہیں مریضوں کو دوسرے اسپتالوں کے لیے ریفر کرنا پڑے گا وہی بخار کے پرکوب کے چلتے مکھے منتری یوگی آدھ اتنات نے بھی ادھیک کاریوں کی بیٹھک بلائی تھی جس کے بعد اتقال پربحاف سے فیروز آباد سمیت آسپاس کے سبھی علاقوں میں بڑے اس طرح پر ڈینگو پر لگام لگانے کی اپائے کی جا رہی ہیں پلیٹ لیرز کی کمی نہ ہو اس کے لیے بلیڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جا رہی ہیں ساتھی آکرہ اور کانپور سے بھی بلیڈ کی سپلائی فیروز آباد کے لیے شروع کر دی گئی اتنا ہی نہیں گاؤ سواس کرمیوں کی ٹیم بھیجی جا رہی ہے جو بیمار بچوں کو علاج کر سکے اور ضرورت پڑھنے پر سیمپل کو ٹیسٹنگ کے لیے آگے بھیجا جا سکے گاؤ میں ٹیم سکولوں کو بھیتر کیمپ لگا رہی ہے اور بخار کی تیورتہ کے انروپ بچوں کو دوا دی جا رہی ہے جب کی گمبیر بخار کے سٹیج پر بچوں کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اگر انہیں دینگو کی پشتی ہوتی ہے تو انہیں سمپرک کر علاج کے لیے اسپطال بھیجا جاتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے سواس کرمیوں کی ٹیم کے ساتھ ساتھ سفائی کرمیوں کو بھی گاؤں میں بڑے اپھیان پر لگا گیا ہے جو گر گھر سبھی نہ لے اور سبھی گنت کی جگاؤں پر دوا کا چھڑکا کر رہی ہیں تاکہ مچھروں کے لاروہ کوئی خٹا ہونے سے روکا جا سکے گاؤں گاؤں میں سفائی بھی ہونے لگی ہے کووی 19 میں اپنی پرموک بھومی کا نبھا چکی آشو ورکرز بھی روزباد سمیت آسپاس کے زلو میں سکریہ ہو گئی ہیں جو گھر گھر جا کر لوگوں کو جا کر رہی ہیں کہ نہ تو گھر میں پانی جمع ہونے دیا جائے نہ ہی گندگی آشو ورکرز سوال اٹھ رہے ہیں کہ تمام راجنیت پارٹیاں لگاتار راجنیتی کر رہی ہے اس مدے کو بھنا رہی ہے تو ایسے میں بجی پی کی مشکلیں کیا آنے وردان سبھا چناؤو میں بڑھ سکتی ہے وہیں فیروز آباد سے میرے سی یوگی کشن چن بھی ہمار ساتھ لائف جڑ گئے ہیں کشن چند کیسی تصویریں ہیں فیروز آباد کی کشن چند کیا میری آواز آپ کو مل رہی ہے کشن چند کی تصویر نظر آرہی ہیں اسپطالوں کے باہر بتانا چاہوں مار یہ موجود ہے یہ ساتھ بیاں آرہی آرہی ہیں آہی آہ موقع آن آہ 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 آق آہ ہم دوبارہ سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کروں گی تو فلال یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میرے سیوگی بھی اسپتالوں کے باہر موجود ہیں جن سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے آواز ٹھیک تریکی سے نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم دوبارہ سے سمپرک ساتھیں گے فلال جانکاری آپ کو دے دوں کہ فروز آباد میں وارل بخار لگاتار کہر برپاتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈینگو سے قریب چیاریس بچوں کی موت ہو گئی ہے آگرہ، مطھرہ، فروز آباد، سہید، پشیمی یوپی کی کئی زلو میں ڈینگو بخار سے سواست محکمہ پوری طرح سے چنٹت نظر آ رہا ہے اس کتے کی گمبیٹا کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوکی آدھتنات سومبارک فروز آباد کا دورہ کرنے والے ہیں اور نگر ودھائک منیش اسیجا کا کہنا ہے کہ ایک سبتہ سے یہاں ڈینگو بخار کا پرکوپ ہے ادھر پور بانچل میں جاپانی انسیفلائٹس بھی چار سال بعد پھر سے کہہر بڑھ پا رہا ہے حالکہ میڈیا میں اس کی خبریں ندارت ہیں آگست کا مہینہ بیٹ چکا ہے لیکن جاپانی انسیفلائٹس سے موتوں کے سرکاری آخرے جاری نہیں ہو پا رہے ہیں کانگریس کے پردیش ادھیاک شجی کمار للو سوال لگاتار اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وپکش لگاتار سوال اٹھا رہا ہے کیونکہ ہر سال بخار کی وجہ سے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہر سال یہ بیماری لگاتار پرکوپ فیلاتی ہے تو پھر اس پر بڑا ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا کیوں بیڈ کی ویوستہ نہیں ہوتی ہے دیکھیں فلحال کچھ اسپتال ایسے ہیں جو آپ پر بیڈ کی پریاد ماترہ ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے سٹاکھ کا کہنا ہے کہ اگر یہ سنکھیا بڑھتی ہے مریضوں کی تو آنے والے سمیں میں مشکل ہو سکتی ہے دیکھیں ایک طرف تو ہم کورونا مہماری سے جوج رہے ہیں گورونا مہماری سے نپٹنی کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف اتر پردیش اب دوسری جنگ بھی لڑ رہا ہے وہیں آنے والے سمیں میں ایسے میں سرکار کے سامنے بہت ساری چنوٹیاں ہیں اور جو دو ہزار بائیس کے لیے ضروری بھی ہیں ان چنوٹیوں کو پار کرنا کیونکہ بیجی پی کے پاس یہ اب موقع ہے کہ اس بیماری کو جل سے جل دیکھیں اور پرکھیں اور اس کے بعد بڑا ایکشن لے اور تیاریاں ساری کریں سوارس ویوستاؤں کو اور زیادہ درست کریں تاکہ جنتہ سرکار سے ناراض نظر نہ آئے کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سرکار سے جنتہ ناراض نظر آ رہی ہیں وہیں ویپکش بھی اس مددے کو لگاتار بھناتاوہ آیا ہے چاہے وہ دو ہزار سترہ کی ہم بات کریں دو ہزار اٹھارہ کی بات کریں دو ہزار انیس کی میں بات کروں دو ہزار بیس کی یا دو ہزار اکیس کی لیکن اگر کوویڈ کی میں بات کروں تو کوویڈ پرکوپ سے اتر پردیش میں کافی زیادہ تہل کا مچا تھا ہاکار مچا تھا لیکن یوگی سرکار کی جو پورا موڈل تھا اس کی تاریف پکو بھی ہوئی تھی لیکن یہ جو وارل بخار ہے اس پر لگاتار یوگی سرکار پر سوال اٹھائے جاتے ہیں آروپ لگائے جاتے ہیں کہ ہر سال بچوں کی موت ہزاروں کی سنکھیا میں ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا جاتا جو شہری علاقے ہیں وہاں پر تو پھر بھی استطیق ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو گرامیڈ علاقے ہیں جو کسپے ہیں وہاں پر استطیق بد سے بدتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہاں پر صاف صفائی نہیں ہوتی ہے گندگی کام بار لگا رہتا ہے وہیں اگر برساتی موسم کی میں بات کروں تو اس سمیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑکے پوری طرح سے گڑھے میں تبدیل ہو گئی ہیں جگہ جگہ جل بھراب جیسی استطیق ہے ایسے میں جو ڈینگو مچھر ہے وہ اتپن ہوتے ہیں اس کے بعد ڈینگو لگاتار پھیلتا ہوا نظر آتا ہے ان سے فلائٹس کی میں بات کروں تو یہ بیماری بھی ہر سال اتر پردیش کے کئی علاقوں میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے خاص کر کی پربانچل کے علاقوں میں یہاں پر بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ہر سال آتا ہے ہر سال آتا ہے آپ یہ تو کہتے ہیں لیکن ہر سال آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں اور کتنی بہتری کے ساتھ اٹھاتے ہیں اس پر لگاتار سوال اٹھتا ہے لیکن سوال وپکش یہ اٹھا رہا ہے کہ کیا جوپانی بخار پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اتر پردیش میں وہیں زمینی حقیقت جاننے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پربانچل کے کئی زلوں میں ان دنوں انسپلائٹس کا پرکوب بھی لگاتار دیکھنے کے لئے مل رہا ہے لیکن یہ آکڑے چھپائے جا رہے ہیں ایسا آروف وپکش لگا رہا ہے گورپور کے بیارڈی میڈیکل کالیج اسپتال میں جوپانی بخار سے پیڑت بچے بھرتی ہیں انہیں تیز بخار کے ساتھ جھٹکی آ رہے ہیں یہ جوپانی انسپلائٹس کا پرموخ لکشن ہے میرے سے یوگی کشن چند ایک بار پھر سے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں فیروز آواز سے کشن چند کیا میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے کشن چند کیا مجھے سن پا رہے ہیں آپ ملکل کشن چند آپ اسپتال کے باہر کرے ہیں کتنے مریض جو ہیں فیلحال اسپتال میں بھرتی ہیں کتنے ماسوم بچے بھرتی کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جن کے پریجن ہم سوسیہ اسپتال کے سامنے یہاں پر جو کی بیمار داروں بھی لے لگی ہوئی ہے لوگ اپنے بیمار بچوں کو یہاں پر پانڈا لگایا گیا اس کے لیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اس سمیل جو سوسیہ اسپتال میں 409 بچے بھرتی ہیں 500 سے سوسیہ اسپتال میں بھرتی ہے سوسیہ اسپتال میں بھرتی ہے لیکن بچوں کو بھرتی ہے اور ان کو بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے اور سوڑے سامنے یہاں پر کبھی دوسروں سے لوگ آ رہے ہیں لیکن ان کو بھرتی ہے بلکل کشن چند لگاتار یہ بھی آروپ لگ رہے تھے کہ جو پرائیوٹ اسپتال ہیں جو آپ پر بچے بھرتی کرے جا رہے ہیں وہ آکڑے چھپا رہے ہیں موت کی سنکھیہ زیادہ ہے لیکن پرائیوٹ اسپتال آکڑے چھپا رہے ہیں کس پر کوئی کاروائی ہوئی ہے بتایا جا رہا تھے کہ کاروائی ہوگی یہ بات صحیح ہے کہ جو یہاں پر سرکاری آکڑا ملکل کشن چند آپ کا بہت شکریہ آپ کی آواز مصطر ٹھیک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے اور اسپطالوں کے کیا حالات ہیں یہ ہمیں بتانے کے لیے تو کشی نگر فیروز آباد تمام ایسے زلے ہیں جہاں پر ڈینگو اور انسفلائٹس لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں پشم کے علاقوں میں ڈینگو بڑھ رہا ہے وہیں پوربانچل میں انسفلائٹس لگاتار بڑھ رہا ہے جس سے کئی بچوں کی جان جا رہی ہے سامدائی کندروں میں انسفلائٹس کا ٹھیکا ختم ہے ایسی بھی جانکاری ملی ہے ٹھیکا کرن کا کام بھی رکا ہوا ہے لیکن راج سرکار کا دعویٰ ہے کہ علاج میں کوئی کمی نہیں ہے چار سال میں اس بیماری پر لگ بھگ نیانترن پائے جا چکا ہے آنے والے کچھ سالوں میں اس کا پوری طریقے سے حل نکالا جائے گا تو سرکار کے ساڑے چار سال بیچ چکے ہیں سرطہ میں ایسے میں سب سے بڑا جو مدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال جو بارل بخار ہے وہ پردیش میں آتا ہے کئی بچوں کی جان لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے ایسے میں یوگی سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی بن کر یہی مدہ کھڑا رہ سکتا ہے ایسے میں یوگی سرکار کی رہا آنے والے ویدھان سبا چناب کے لیے آسان نہیں ہونے والی ہے فلال کلتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز ورل انڈیا کے ساتھ